اسلام علیکم ناظرین ڈرامسی و حسرت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سنایا پریشان بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی والدہ آ کر اسے کہتی ہے کہ مت پریشان ہو مرد کی ذات پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تم تسلیح رکھو اس کے بعد جب سنایا اپنے بیٹے کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا بیٹا اپنے باپ کے پاس جانے کی ضد کرتا ہے تو سنایا اسے لے کر بھی بہت پریشان ہوتی ہے اور جب وہ سکول جاتی ہے تو اپنی بیٹی سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے مگر اس کی بیٹی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے جس کے ویسے سنایا بہت زیادہ روتی ہے وہیں دوسری طرف اس کے والدہ کہتی ہیں کہ مرد کی دیئے ہوئے زخم نہ عورت کو اندر سے کھوکلا کر دیتے ہیں اور پھر حسرت رہ جاتی ہے وہ اس محبت کی وہیں دوسری طرف فبیہ ارم سے کہتی ہے کہ میں امی کا اٹھانے گئی تھی آپ کی مگر وہ میری بات نہیں سن رہی ہے آپ میرے ساتھ چلیں تو ارحم اپنی والدہ کے پاس آتا ہے تو ارحم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ وہاں سنایا نراز ہے یہاں پر آپ آپ دونوں کو پتا ہے کہ میرا آپ دونوں کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو اس کی والدہ کہتی ہیں اگر تم چاہتے ہونا کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جاؤں تو اسے واپس چھوڑ کر آؤ اس کے بعد جب فبیہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ حادیہ کی بیٹی کو دودھ دیتی ہے مگر حادیہ آگر اس سے گلاس چھین کر پھیک دیتی ہے حادیہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ اگر ہم اس سے اس گھر سے باہر نکالنا ہے نا تو ہم دونوں کو سنایا بھابی کو واپس لانا ہوگا لیکن وہی دوسری طرف سنایا اپنی والدہ سے کہتی ہے میں اپنی بیٹی کو کسی ستیلی ماں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی اور اسی آواز اٹھاؤں گی کہ ہر عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھ جائے گی اس کے بعد سنایا حمزہ کو اپنے آفیس بلاتی اور کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کو میرے گھر لے کر آئے تھے نا جس نے میرا گھر بر بات کر دیا حمزہ سے سنایا کی باتیں برداشت نہیں ہوتی اور وہ فبیحہ کے پاس جاتا ہے جیسے ہی وہ گھر آگر فبیحہ کو آواز دیتا ہے تو فبیحہ ایک دن پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر حمزہ یہاں کیا کرنے آ گیا ہے